جب 1966 میں فوج میں لفٹین بن کر آئے تو یونٹ میں جو سب سے پہلی زمداریاں میں ملی وہ یہ تھی کہ کسٹمز آف سروس کو پڑھ جاؤ یہ ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی کتاب ہے جس میں آفسرز کو روز مرہ کی فوجی زندگی کے اقلاقی قواہد زوابت اور روایات کے بارے میں بدہ جاتا ہے دیسے کہ کھانا کھانے کے عذاب میس میں جب جائیں تو کیسے بیٹھ رہا ہے سینئر افسوں سے باتجیت کیسے کرنی ہے جونئر آفسرز سے کیسے مخاطب ہونا ہے کپڑے کون سے پہن کے جانے ہیں شوز کیسے پہن کے جانے ہیں کون سے پہن کے جانے ہیں لیسز کے اس طرح باندھیں ان میں سے ایک نمائیہ ذابطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آفسرز میس میں سیاسی گفت گنا کی جائیں اور اس پر بڑی سختی سے عمل درامت کروایا جاتا تھا اور آج بھی یہی کسٹمز آف سروس ہے مجھے نہیں یاد کہ کبھی تین دہائیوں سے زائد پہ محیط میں نے اس کی زندگی میں کبھی بھی کسی آفسر کو میس میں سیاسی گفت گوگڑتے سنو پچھلے چند ہفتوں میں ریٹائیڈ فوجی حضرات کی فوج کو سیاست میں ماورہ آئین کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش سمجھ سے بالاتار ہے فوج کا سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کبھی نہیں بولی ہوں گی ہمیں بولنا بھی نہیں چاہیے کہ ایک فوجی جو ہوتا ہے وہ فوجی ہی اس دنیا سے جاتا ہے شکریہ